ملتان سلطانس کا ناقابل شکست رہنے کا عزاز ابھی تک جاری ہے کیا لاہور کلندرز ان کا راستہ روک پائے گی؟ السلام علیکم سما ریجنل کے پلیٹ فارمز پر میں ہوں سحیل خان اور پشاور ظلمی کو بھی ایک مطبع پھر ملتان سلطانس نے شکست دی دی ہے مسلسل چھٹی کامیابی جو ہے وہ حاصل کر لی ہے اور پلی آف مرحلے میں اپنی جگہ کو کنفرم کیا ہے انہوں نے اور کل جو مقابلہ کھیلا گیا ملتان اور پشاور کے درمیان ایک آسان فتح ملتان کو ملی پشاور اس میچ میں کہیں نہیں تھا البتہ ہاں لاسٹ میں کچھ اچھا کمبیک تھا بالنگ میں لیکن پھر بھی ملتان نے ایک ریزنیبل ٹوٹل حاصل کر لیا تھا سب سے پہلے تمہیں یہ بتاؤں کہ جو میچ تھا ملتان اور پشاور کا یہ پی ایس ایل کی ہسٹری کا دو سو ہوا یعنی 200 پی ایس ایل میچ تھا دو سو ہوا میچ تھا چار فروری دوہزار سولہ کو پی ایس ایل میں پہلا مقابلہ اسناب آج یونائٹی ٹو کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان ہوا اور اس کے بعد دو سو میچ پی ایس ایل میں ہو چکے ہیں اور ملتان سلطانس کے شان مسود نے تیسرا پلیئر آف دو میچ ایوارڈ جو ہے وہ حاصل کر لیا ایک ہی ٹورنمنٹ کے اندر یعنی چھے مہین فتوحات میں سے تین میں شان مسود پلیئر آف دو میچ ہیں ارسل رنس کی انہوں نے بڑی شاندار رننگز کھیلی ٹم ڈیویڈ ہمیشہ جو کرتے آئے ہیں وہ انہوں نے کیا 18 کے اندوں پر 34 رنس انہوں نے بنایا اس کے ساتھ ساتھ رزوان بہت سٹرگل کرتے نظر آئے لیکن پھر بھی انہوں نے شان مسود کے ساتھ ایک اچھی پارٹنرشپ بنائی وہاب ریاض نے دو وکٹے لی اور ساکر محمود نے بھی لی لیکن یہ وہ وکٹے تھی جو بعد میں ہی ہو تو شاید ٹیم کو اتنا فائدہ نہ دے سکیں جب پشاور ظلمی کو جس سے ملنا چاہی تھا پشاور ظلمی کی بیٹنگ میں ایسا کچھ نہیں تھا جس کی بات کی جائے شویب بلک کے 44 رنس کے علاوہ لیکن ملتان سلطانس کی فیلڈنگ کی ہم جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے تمام فیلڈرز نے جس طرح کیچز لیا ہیں ڈائف کرتے ہوئے اور کافی کریجنز ہمیں دیکھنے کو ملے لیکن بڑے شاندار کیچز بلسنگ مزرپانی کی تین وکٹیں تو ایک کمپلیٹ پرفارمنس ملتان سلطانس کی سکس آؤٹو سکس نا اور پشاور ٹو آؤٹو سکس ہو چکا ہے کراچی نے تو خیر ایک میچ بھی نہیں جیتا پانچ میسے پشاور نے چھ میسے دو میچ جیتے ہیں اب انٹرسنگ صورتحال ہو رہی ہے آگے چل کے ان جو آخری کی باٹم کی تین ٹیمیں کراچی پشاور اور کوئٹا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ ایک انٹرسنگ صورتحال میں دیکھنے کو ملے گی آج ایک پار پھر ملتان سلطانس ایکشن میں ہے لاہور کلندرز کے مقابلے پر ہے قضافی سٹیڈیم لاہور میں یہ مقابلہ ہوگا اور جو اس پی ایس ایل میں پہلا مقابلہ ان دونوں ٹیموں کے درمیان تھرلر ہوا تھا وہ آخری عور کی چوتھی گیند پر جو ہے وہ فنش کیا تھا خوشدل شاہ نے اٹھارہ عرز آخری عور میں حارس رعوف کے بنا کر انہوں نے وہ میچ جیتا تھا اور ٹو ہنڈر پلس چیز ہو گیا تھا ملتان سلطانس کی جانب سے لیکن لاہور کلندرز اپنے شہر میں بڑا اچھا کھیلتے ہیں آٹھ میں سے پانچ میچ جیتے ہیں تین ہاریں اور ملتان سلطانس کے خلاف دو مقابلے ہوئے ہیں اور جب لاہور کے ایک بات کریں قضافی سٹیڈیم کی تو پی ایس ایل کے ہسٹری کا جو اس میچ سے پہلے آخری میچ لاہور میں تھا وہ انہی دونوں ٹیموں کے دیمین یعنی لاہور اور ملتان کے دیمین تھے جس میں کرسلن نے سنچری بنائی تھی اور لاہور کو فتح ملی تھی اس سے پہلے بھی ایک میچ ہوا تھا اسی گراؤنڈ پہ جو ملتان کی ٹیم لاہور کو ہرا کر جیت چکی ہے فخر زمان جو اس پی ایس ایل کے لیڈنگ رنسکورر ہیں ان کے لیے کچھ زیادہ اچھا گراؤنڈ نہیں ہے لاہور کا سترہ میچز میں اس گراؤنڈ پہ وہ تری سکسٹی نائن رنس بنا چکے ہیں پی ایس ایل میں وہ دو ست سات رنس بنا چکے ہیں جس میں دو ففٹیز شامل ہیں جو آخری دو ایننگز انہوں نے اس گراؤنڈ پہ پی ایس ایل میں کھیلی اس میں انہوں نے ضرور ففٹیز بنائی تھی یہ رائیلی روسو جو ہیں وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ملتان سلطانس کے لیے اور باقی بھی ان کے جو کھلاڑی ہوں تو تو کردار ادا کر ہی رہے ہیں چاہے کہ رزوان شان مسعود ہوں خوشدل ہوں یا ڈیویڈ ہوں اس کے ساتھ راشد خان صرف چار وقتیں پانچ مائچز میں لے پائیں یعنی اب تک اس پی ایس ایل میں اس طرح سے انہوں نے ایکسٹراؤنری پر فارم نہیں کیا جو ایک راشد خان کی کلاس ہے پہچان ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ آج جو مائچ ہوتا ہے اس میں یہ کس قسم کی قاتلکتگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لاہور میں جو ایوریج فرسٹننگز ٹوٹل ہے پی ایس ایل میں وہ ون سکسٹی فائف ہے کسدافی سٹیڈیم میں اور تیرہ میں سے سات میچز بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیموں نے جیتے ہیں تو لاہور ورسز ملتان میں رزوان ورسز شاہین شاہ آفریدی ہمیں رائیولی دیکھنے کو ملے گی جس میں اکتیس گندوں پر چھتیس رنز بنائے ہیں رزوان نے دو دفعہ اٹھوے ہیں شان مسود سٹرگل کرتے ہیں شاہین شاہ آفریدی کے خلاف بائیس گندوں پر سولہ رنز ایک دفعہ اٹھوے ہیں حفیظ عمران تاہر کے خلاف سٹرگل کرتے ہیں ایک تالیس گندوں پر چالیس رنز بنائے ہیں ایک دفعہ اٹھوے ہیں لیکن فخر زمان تھوڑا بہتر کھیلتے ہیں عمران تاہر کو چونتیس گندوں پر چھالیس رنز رائیولی روسو نے اگر ہم بات کریں تو راشد خان کے خلاف سترہ گندوں پر 26 اور شاہین شاہ آفریدی کے خلاف گیارہ گندوں پر 21 رنز اپنے کیریر میں بنائے ہیں تو انٹرسٹنگ ڈرائیولی سے میں دیکھنے کوئی ملیں گی دیکھنے یہ ہے کہ میچ میں ہوتا کہ اچھا میچ ہے لاہور کلندس کے راستہ روکے گی ملتان سلطانس کی فتوہات کا سلسلہ رکھ پائے گا یا لاہور کلندس کو بھی ہلا کر وہ سیون آٹو سیون اور اب وہ جو ٹاپ ٹو فنش ہے اس کی طرح جانب جائیں گے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کے جواب ہمیں آج مل سکتا ہے ملتان سلطانس کچھ چینجز بھی کر سکتے ہیں جس سے روزان نے کہا کہ کچھ بینچ سرینٹ کی طرح جائیں گے تو آصف آفریدی اور رومان رئیس کو بھی امکان ہے کہ شاید موقع مل جائے لیکن آپ لوگ کیا کریں گے سما کے دیجیل کے تمام طرح پلیٹ فارمز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے کومنٹ کریں گے اور ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسے لگ رہی ہیں دیکھتے رہیے سما کے تمام طرح دیجیل پلیٹ فارمز اور ہمیں کومنٹ کر کے بتا درہیے ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں